شہید علام الحدہ ہوا ایزہ میں وہ شہید ہوئے سٹورنٹ تھے شاکر زمانے میں عصیر تھے ان کے ایک دوست نکل کرتے ہیں میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا جیل میں تو میں نے دیکھا ان کو ایک بہت کال کوٹری میں رکھا گیا وہاں اتنی بدبو آ رہی تھی اتنا اتنی گھٹن تھی وہاں اتنی تاری کیٹی وہاں اتنا کیچڑ رکھا گیا تھا وہاں وہ اندر ایسا کرتے تھے بعض قیدیوں کو بچاروں کو وہی رفع حاجت کرنا پڑتا تھا بعض قیدیوں کو رفع حاجت نہیں کرنا پڑتا تھا وہی سوٹے تھے بعض کی وہی پر قیادی تھی پھر ان کے کپڑوں پر پڑے ہوئے لیکن ظالم کو یہ گنہ ماہور برداشت کرتے تھے لیکن ظالموں کے مقابلے میں کیا سرندر نہیں ہوتے تھے ان کے دوست کا کہنا میں گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے جمع کمرے میں گیا مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے اپنے ناک کو بھی بند کیا اور موہ کو بھی چھپایا اور میں نے بڑی مشکل سے ایک منت ان کے سامنے بسر کر سکا اور سوچنے لگا خدا یہ انسان مہینوں سے اس کال کوٹری میں کیسے جی رہا ہے اس کا ایمان کیا ہے اس کا حوصلہ کیا ہے جن کو کربلا صحیح معنی میں سمجھ میں آتی ہے نا وہ ایسے جیتے ہیں تو کہنے لگے میں نے ان سے نکلتے وقت میں نے کہا کیا میں آپ کے لیے کوئی چیز بیش سکتا ہوں تو انہوں نے نہ یہ کہا میری لئے گزہ لاؤ نہ یہ کہا میری لئے gekپڑے لاؤ نہ یہ کہا میری لئے پھروٹ لاؤ نہ یہ کہا میری لئے کیا گرمی کے سامان لاؤ نہ یہ کہا میری لئے جاڑو لاؤ کہا میرے لئے قرآن لانا